بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس ٹاک ویٹ ایم کے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوئے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو خود کا ونڈا بنانے کا بلکل آسان طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ خود کا ونڈا بنا سکیں گے اور بہت ہی تھوڑے پیس بھی بلکل انشاءاللہ مکمل انفارمیشن دوں گا کہ کس طرح آپ سو کلو ونڈا تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے اسے پہلے اگر ہمارے چلوں کو سبسکرائب نے کیا تو جلسے سبسکرائب کر لیں اور بلکل کو دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ تک مہن سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جن بھائیوں کے پاس بچھڑے موجود ہیں یا جنہوں نے ابھی لینے تو خود کا ونڈا تیار کر کے بچھڑوں کا وزن بڑھا سکتے ہیں ان سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل میں بتاؤں گا کتنی کتنی کون کون سی چیز جس مقدار میں دینی ہے تو انشاءاللہ میں ویڈیو شروع کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے دس کلو آپ نے لینا چوکر وہ کہیں سے بھی مل جائے گا دکان سے پنساری کی دکان سے بھی مل جائے گا یا کسی بھی دکان سے بیٹھ جائیں گے شہر میں تو وہاں سے بہہ سانی مل جائے گا یہ سو کلو کا پرسیجر آپ بلکل سو کلو کا تیار کر سکتے ہیں آپ اکٹھیں چیزیں لے آئیں جتنا جتنا آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو دس کلو آپ نے سب سے پہلے چوکر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے پچاس کلو مکی کا آٹا یعنی کہ مکی لینی ہے اس کو پسوا کر یعنی کہ پچاس کلو ہو تو وہ ٹوٹل ہے یعنی کہ پچاس کلو آپ نے اس میں مکس کرنی ہے چوکر کے ساتھ پچاس کلو مکی بھی ساتھ مکس کرنی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلو پالش یہ بھی سات کلو لینے یہ بھی آپ کو شہر سے ہی مل جائے گی جدھر جدھر ڈاٹروں کی دکان ہوتی ہے ڈنگر ڈاٹروں وہاں سے مل جائے گی پنسار سے مل جاتی ہیں تو اس کے بعد ساتھ کلو یہ ڈال کر سٹارٹ کیلو چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو کنولا کنولا آپ نے لینا ہے چھے کلو یہ بھی وہاں سے مل جائے آپ کٹھیں چیزیں لینا ساتھ کچھ ان کی کٹھا کٹھا لے لینا کیونکہ سو کلو کا پرسجر آپ جتنا چاہے بنا سکتے خود کا میں سو کلو کا بتا رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے لینا ہے جو گلوٹن گلوٹن دس کلو آپ نے یہ لینے ہیں ان کی اس میں مکس کر دیں یہ ساری چیزیں میں اکٹھی مکس کرنی ہے تو اس کے بعد یہ ان کی ان کو مکس کرنے کے بعد ساتھ میں ایک کلو آپ نے نمک ڈال دینے ہیں اس میں ان سب چیزوں میں ایک کلو نمک ڈال دینے یہ بھی آپ کو پتہ ہے عام دکانوں سے مل جاتا ہے یہ بہت سانی مل جاتا یہ بھی اس میں مکس کر دینے تو اس کے بعد آ جاتا ہے سوڈا سوڈا بھی پنسار سٹوٹ سے بہ آسانی مل جاتا ہے جتنا آپ چاہیں اتنا لے سکتے ہیں تو ان سب کو کرنا مکس کرنے کے بعد اس کے بعد یہ یوریا کھا دا جاتی ہے تو آپ نے یوریا کو یوریا ایک کلو کھا د جو اس میں ڈال دینی ہے تو ان کو پسوا کر جانگی پسوا کر ڈالنا ہے تو اس کے بعد آپ نے لے لینا دس کلو شیرہ شیرہ وزن کے لیے بہت مفید ہوتا ہے یعنی کہ وزن بہت بڑھاتا ہے تو دس کلو آپ نے شیرہ لے لینا ہے تو یہ یہ ٹوٹل ہو جائے گا 96 کلو تو اس کے بعد جو اینڈ پہ جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے کھل کوڑی تو چار کلو آپ نے کھل کوڑی لے لینا ہے وہ اس میں ڈال کے مکس کر لینا ہے تو اس کو اچھی طرح تین چار دفعہ آپ نے مکس کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کا بندہ تیار ہو جائے گا تو بلکل بہت یہ کمال کی یعنی ویڈیو ہے تو یہ ثانب فارمول ہے تو دوستو ایک دفعہ اس فارمولے کو آپ ضرور زمین انشاءاللہ بھائی کو جات کرو گے کہ بھائی نے کوئی ٹیپس نکال کر ہمیں دیئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے یا اسی کسی کاروبار پر ویڈیو چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کر دیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ